نمشہ دوستو سوارت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے جہاں پہ ایچ بیل پاور سسٹم کی تو بلکو ڈیٹیل میں کبھر کریں گے کہ ہمارے پاس کمپنی فنڈرمنٹلی ویس کیسی ہے اس کے علاوہ کمپنی کی آپ کو وینیو جنیٹ کر کے دے رہی ہے سبھی چیزوں کو بلکو ڈیٹیل میں کبھر کریں گے سب سے پہلے بات کریں کمپنی کے لیٹر گوشن انفرمیشن کی تو یہاں پہ سب سے پہلے بات کروں تو ہمارے پاس کمپنی بیٹریز منفیچر کرتی ہے کافی ویریس ٹائپ بیٹریز ہے جو کمپنی ہماری لیے منفیچر کرتی ہے اس کے علاوہ چلتے ہیں نیکسٹ باتیں مارکٹ کی کریں تو تھرٹین ہنڈرڈ کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے سٹوک اپی ہمارے پاس تھرٹی فائی پائنٹ تری ہے کرنٹ پائز ہمارے پاس کمپنی کا فوٹی ایٹ روپیز کے قریب کریں کمپنی اس کے علاوہ بک ویلی ہمارے پاس ٹونٹی ایٹھ روپیز ہے ریٹرن اون اکیٹی کی بات کریں تو جو کی کافی کم ہے ٹو پائنٹ ٹو فور پرسنٹ ہے دوستو یو کی نورملی ہمارے پاس فیفٹین ٹو ایٹین پسنٹ مینموم ہونی چاہیے ڈیوینٹ ہیڈ کی بات کرتے ہیں تو کافی اچھی ہے ڈیو پائنٹ سکس ون پرسنٹ فیس ویلی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے روپیز اب بات کریں تو کمپنی ہمارے پاس آلموس ٹیٹ فری ہے اپنا جو ڈیٹ ہے اس کو لگتا ہے کم کر رہی ہے اس کے لئے آپ کی بات کرتے ہیں کمپنی کی سیل گروت ہمارے پاس کم ہوئی ہے لاشٹ فائی ویرز میں تو دوست آپ چلتے ہیں ڈیکس تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شیئر کی ریلیٹر کی شروع فیموشن کی سب سے بہلے بات کریں آج کی تو یہاں پر ٹو پائنٹ ٹیٹ سیپ سکس منتھ کی بات کرتے ہیں لاشٹ بات کریں ون یا کی تو ون ہنڈڈے نائنٹی پرسینٹ کے ریٹرنس دیکھنے کو ملے ہیں میکس چارٹ کی بات کریں تو ایٹی ٹو پرسینٹ کی ریٹرنس دوستو دیئے ہیں تو اس ٹوک میں آپ کو آنے والی ٹائم میں اچھے ریٹرنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں کس میں تھوڑا ٹائم کے بعد تھوڑی بہتی گرافٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں آپ کو ہوتھوڑی گرافٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن دیرے دیرے کمپنی جو ہے اچھی طرح ہے سو جو آپ کو ریٹرنس دے رہی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ فنڈامنٹلی بات کر لیتے ہیں کی کمپنی ہمارے پاس کیسے ہے تو یہاں پہ سب سے بہلے بات کریں کمپنی کے ٹوٹل ریزرب کے بارے میں تو سیون ہنڈرینڈینڈ سکسٹی فائیو کروڑ کے ریزرب لاشٹ کوارٹر سیون سیون فیفٹی فائیو کروڑ تھا اس سے پہلے سیون فورٹینینڈ کوڑ تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل ریزرب انکریز ہوا ہے چاہے وہ کوارٹرلی وائز ہو جا فیئرلی وائز ہو دین بات کریں ہاں لونگ ٹرم ڈیٹ کی تو ٹین کروڑ کا ڈیٹ ہے پہلے کمپنی نے جو پہاں ڈیٹ پلکل کر لیا تھا لگوزیو پائنٹ زیو ایٹھ کروڑ تھا تو دوبارہ سے کمپنی کا جو لونگ ٹرم ڈیٹ ہے وہ انکریز ہوا ہے شورٹرم کی بات کر رہے تو فورٹی سیون کوڑ کا شورٹرم ہے یہاں پہ پوسٹی پسائنہ کی کمپنی نے اپنے شورٹرم کا کر جائے اس کو لگتا کم کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے بات کروں کمپنی کے ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹس کی تو ون تھاؤزنڈ کوڑ کے سیڈ ہے لاسٹ کوارٹرم ون تھاؤزنڈ ان سیسٹی اٹھ کروڑ تھے تو یہاں پہ کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس بھی ہمارے پاس کم ہوئے ہیں پہلے سے کافی کم ہوئے ہیں تو دوستو بات کرو تو کمپنی فنڈامنٹلی اچھی ہے نور ملی اچھی ہے ریزرب کمپنی کا کافی انکریز ہوا ہے اور کمپنی کا جو ماں پاس ڈیٹ ہے وہ بھی کافی انکریز دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ لونگ ٹرم میں تھوڑا سا انکریز ہوا ہے لیکن ادھروائز کمپنی کے پاس اتنا اچھے ریزرب ہے کہ کمپنی اس کو بڑے آسانی سے آپ کو جو ہے دے سکتی ہے پی کر سکتی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹو بات کریں یہاں پہ روینیو کی تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمیں ابھی کمپنی میں جو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا ریزن ہے یہ تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کمپنی کا جو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے ٹو نائنٹی نائن کو سیدھا دیکھنے کو ملی ہے تو جس کے قارن آپ کو یہاں پہ گراوٹ کمپنی کے شیئر پرائز میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے پیچھے کہ ریزن جے بھی ہے کہ کمپنی کا جو کوارٹرلی یا فی ایلی وائز جو ریزارٹس ابھی ناؤس ہوئے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے ہیں ڈین شیئر ہالنگ پیٹرن کی بات کریں تو پرموٹر کے پاس ففٹی ایٹ پرسنٹ کے سٹوکس ہے اس کے کمپنی کا ایک بھی سٹوک ہمارے پاس پلیج نہیں ہے اس کے علاوہ کمپنی نے جو اپنی جو ہولڈنگ ہے وہ بھی انکریز کی ہے ففٹی ایٹ پوائنٹ فائی ون سے ففٹی ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ تک تو یہاں پہ پرموٹرز ہولڈنگ اپنی انکریز کر رہا ہے یہ بھی پوشٹیف سائن ہے تو دوستو اگر آل آور بات کروں تو بہترین آپ کے پاس یہ سٹوک ہے میٹریز کرتا ہے تو دوستو اگر آپ کے پاس سٹوک ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھیجے آپ کو اچھے ریٹنز دے گا اگر آپ اس میں فریش بائنگ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے کافی اچھا ٹائم ہو سکتا ہے کیونکہ سمیں سٹوک میں گھرابٹ بھی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اس سمیں بائک کر سکتے ہیں باقی خود کیسٹڈی کیجئے خود انیسیس کیجئے اس کے بعد ہی آپ ان سٹوکس میں انیل میں انویسٹمنٹ کیجئے گا تو دوستو آج مت بھولی کا دنیا بات